مجھ سے پہلے کبھی بھی یوٹیوب پہ نہیں آپ کو پتا لگا ہوگا یا کسی سے سنا ہوگا میرے وظائف میں صرف اتنا ضرور فرق ہوگا کہ میرے وظائف سے پہلے آپ نے جو میں آپ کو وظائف بتاؤں گے وہ کبھی بھی کسی بھی چینل پر آپ نے نہیں سنے ہوگے صرف چار منٹ کا یہ وظیفہ ہے آپ نے یہ ایک ایسا لاجبہ وظیفہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتدار جو ہیں ہم سے ناراض ہیں ہمارا کوئی دوست احباب ہم سے ناراض ہے ہمارے بھائی بہن میں سے کوئی ہم سے ناراض ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو کیسا بھی کسی کو منانے کے لیے اس کا میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گے لوگ وظیفہ بتا دیتے ہیں پھر نیچے کمٹس بھی کرتے ہیں کہ اثر نہیں ہوا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا کیونکہ طریقہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ اگر آپ بتاتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ بتایا کریں کہ اس کو ہم کس طرح پڑھیں اس کا کس طرح ہم اسے مدد حاصل کریں دیکھیں جیسے میں نماز کے بارے میں کہتے ہو نماز میں جب آپ دعا پڑھتے ہیں اس میں شر ہوتا ہے شر کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی اس میں آپ شرک کی بات کر رہی ہوتے ہو اللہ پاک سے ناراض کی کا حصار کر رہی ہوتے ہو یا کوئی بھی ایسی بات کر رہی ہوتے ہو جس کی وجہ سے دنیا بھی کوئی خواہشاہ بھی ایسی کر رہی ہوتے ہو جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوتی تو یہ وظیفے بھی اسی طرح ہوتے ہیں ان کا مانگنا ان کو پڑھنا اب خواتین ہوں یا مرد حضرات اکثر خواتین میں نے دیکھی ہیں ساتھ میں ہیڈ فون لگی ہوتے ہیں کانوں میں اور ہینڈ فیز لگی ہوتے ہیں اور ساتھ میں وظیفے بھی ہوتے ہیں ساتھ میں ٹی وی بھی چل رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں وظیفے ہوتے ہیں یہ کیسا وظیفہ ہے جس سے اپنے رب کو نہ منایا آج میں ایک ایسا وظیفہ آپ نے ایک پر لینا ہے کبوتر کا پر آپ لیں گے ایک پر لیں کبوتر کا پاک پر ہوتا ہے کبوتر کا میں اچھا کوشش کریں یا تو کسی بزرگ جیسے بڑے بزرگ ہوتے ہیں مطلب کہ وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہو لیکن کبوتر کا پر اس کی بیک سے نہیں لیں گے اس کے پر میں سے اگر چھڑا ہو وہ لے لیں یہ تو پھر آپ ادھر سے ایک کبوتر کا پر لے سکتے ہیں کسی بھی شاپ کے پاس اگر کبوتر ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس میں کبوتر کے پر کا تھوڑا ساپ پر استعمال کریں گے اب آپ نے پڑھنا کیا ہے تین سو تین مرتبہ یا وطوب بڑھنا ہے اگر آپ نے کسی کے پاس چانا ہے کسی سے ملنا ہے اپنی کسی بہن کے پاس جانا ہے وہ ناراض ہے اس سے ملنا ہے اگر یہاں تک کہ خواتین بھی یہ کر سکتی ہیں خواتین جو ہیں جن کے ہسپر ناراض ہوتے ہیں یا وہ ان سے بات نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں اگر آپ بھائی ہیں ان کی بیوی ہیں یا خدا نہ خاصا کوئی ایسا وقت ہو کہ ان کے گھر جانا ہو اپنی بیوی کو لینے جانا ہو پچھلے دنوں میرے پاس ایک بھائی آئے تھے کمرٹس میں کہ ان کی بیوی ناراض ہو کے چلی گی تو ان کی ایک بیٹی تھی ماشاءاللہ لیکن وہ ان کو چھوڑ کے چلی گی اور انہوں نے آگے سے ڈیوواؤس کا داہر کر دیا کیونکہ ڈیوواؤس جو ان سے ہوتی ہے یعنی طلاق وہ اللہ پاک کے نزی بہت برا عمل ہے ہم توبہ نعوذ باللہ کبھی بھی اس چیز سے ہم دور رہیں پہنے بھائی سب لوگ سے گزارش کر جاتی ہے طلاق سے دور رہیں تو بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کرنا کس ٹائم ہے ٹائم پہلے دیکھ لیں مغرب اور عشاء کے درمیان فجر اور زہر کے درمیان یہ دو ٹائم ہیں تحجد کے درمیان یہ تین ٹائم ان میں ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے دو نفل پڑھیں نفل کے بعد آپ نے یا ودودوں کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ تین سو پندرہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں آپ تین سو گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں جو لفظ میرے پاس موت بڑھیں آپ کبوتر کا پڑھ آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پڑھ پہ پھوک مار دو جب آپ تیتیس مرتبہ پڑھو کبوتر کے پڑھ پہ پھوک مار دو آخر میں جتنی بھی کانٹیٹی ہو آپ بے شک تیتیس مرتبہ گیارہ ساتھ پھوک مار دو اب آپ نے وہ پر جو ہے کسی گرین رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ لیں بس یہ ایک آپ کے پاس توفہ ہے اپنی بہن کی طرف سے کیونکہ آپ نے میرے وزائف کو بہت پسند کیا تو آپ کے لئے توفہ ہے اب وہ آپ نے جو ہے آپ نے پر کو گرین کپڑے میں ایسے لپیٹ کے رکھ لیں اب کپڑے کا کیا کرنا ہے آپ نے جب آپ نے وہ پر نکالنا ہے جب کسی سے ملنے جانا ہے جو ناراض ہے آپ کے دو سہباب میں ہو جائے یا کوئی بھی ایسا رشتہ ہو بس آپ نے پر کو صرف اس وقت ہی نکالنا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو بس آپ نے اپنی چہرے کے اوپر اپنی ہاتھوں پر اور چہرے پر آپ نے جو ہے اس پر کو اپنی چہرے پر پھیر لینا ہے ہلکا سا ایسی کر کے آپ پھیر سکتے ہیں اور ہاتھ کے پر بھی پھیر کے اپنے بیشت ہاتھ پہ پھیر کے اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اپنی ہاتھوں پر اس کا جو دعا پڑی گئی ہے اس کا اثر لگا سکتے ہیں اب یہ وظیفہ کم از کم آپ تین دن کریں گے ٹھیک ہے اب دن بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں جمعی رات سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور پیر سے بھی شروع کر سکتے ہیں پیر منگل بھو جمعی رات جمعہ ہفتہ ٹھیک ہے ان دنوں بھی شروع کر سکتے ہیں یہ دو دن دو ٹائمز جو ان سے ہیں بہت موت پر ہیں میں نے وقت کا بھی بتا دیا ہر چیز میں نے سمجھا دیا آپ نے تین دن کرنا ہے تین دن کر کے آپ نے اس پرک کو سمارے بیشہ کسی ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں لیکن گرین کپڑے میں اس کو تھنڈے کپڑے میں اس کو لپیٹ کے رکھیں آپ کے پاس گرین نہیں ہے تو سفید میں رکھ لیں آپ کے پاس سفید کپڑا نہیں ہے تو لائٹ کلر لیں بلکل جیسے پپل ہو جاتا ہے لائٹ پین کلر ہو جاتا ہے اس طرح کی کلر میں آپ نے رنگ میں آپ نے کپڑا لینا ہے کئی بھائیوں کو ہمارے یوٹیوب پر انگلیش بلکل بھی سمجھنی آتی تو غلابی جامنی بلکل لائٹ آسمانی اس کلر میں آپ کپڑا لیں گے ٹھیک ہے آپ نے کپڑا لے کے آپ نے جو ہے کبوتر کپر تھوڑا سا بڑا ہو فلکل چھوٹا سا نہ ہو تھوڑا بڑا ہو تو وہ آپ نے اس میں کپڑھائی کر گئے آپ نے رکھتے پڑھائی ایک ہی ٹائم کرنے ہے ٹھیک ہے اب آپ نے وہ جو کپڑا اس میں سے نکالیں اور اس کے بعد اس کو وہیں پر رکھیں لوگوں کی نظروں سے اس کو دور رکھئے گا تاکہ کسی کوئی اسی اور کی جیسی نظر پڑی اور وہ عمل جو ان سے ہے آپ کا ٹوپ جائے گا یا آپ کا وظیفہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے جب بھی کسی کے سامنے جانا ہے تو وہ آپ نے پر کا استعمال کرنا انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ کرنے والا یہ عمل ہے جو میں کہتے ہوں پڑھائی کے وقت پڑھائی جب آپ کرتے ہو تو جب آپ پڑھائی کرتے ہو کم از کم پانس منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ اتنی مطلق لا جوا پڑھائی چھوٹا سا لفظ یہ پڑھ لیا کریں اول آخر ایک مرتبہ دروشی بھی پڑھ لیا کر یہ اور مطور ہو جائے گا یہ بہت لا جوا وظیفہ یہ آپ کو کہیں پر سے نہیں ملنے والا اسی کے ساتھ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سننے والے پر لازم ہے کہ ہمارے چینلل کو شیئر کریں ہمارے چینل کی جتنی اور اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھ دعا میں یاد رکھ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے تو ہم سے بات کر سکتے ہیں اس بات میں برچڑ کی حصہ لیں جو بھی پریشانی ہے اس مطابق کروانا ہے اپنی والدہ کا نام اپنا نام اور شہر کا نام جہاں پر آپ رہ رہے ہو وہ سینڈ کر دیا کریں تاکہ ہمیں آپ کی پرابلم بھی بتا دیا کریں کہ مسئلہ کیا ہے پھر اس کے بارے میں پوری کوشش کی جائے گی اور الحمدللہ اگر آپ ہم سے کوئی بات کرتے ہیں ایک کہنا تاکہ اس سے اور لوگ بجائے غلط رستے اختیار کرنے کے کیوں نہ ہم دین کا رستہ اختیار کریں بجائے غلط طریقے غلط عامل لوگوں کے پاس جا کر اپنا وقت برباد کریں کیوں نہ ہم اپنے دین کا ایک دیارہ رستہ اختیار کریں ہم ذکر کریں ہم اللہ کے ذکر دعاؤں میں یاد رکھیں جیسے میں آپ کے دعا کرتی ہوں مجھے بھی دعاؤں بھی ضرور ہوتی ہے آپ میرے لئے بھی دعا کیجئے گا اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم پیارے سسکرائبر اور پیارے بہن بھائیو آپ سے گزارش کی جارہی ہے کہ مدرسے کی تعمیرات شروع کی جا رہی ہے اور بڑھ چڑھ کر مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ اپنی صاحب اسطاد کے مطابق آپ مدرسے میں حصہ لیں بے شک ہزار روپیہ دے سکتے ہیں بے شک پانچ روپیہ دے سکتے ہیں آپ مدرسے کی تعمیرات میں اور اس کی سالسواب آپ اور آپ کی نسلوں کو اور آپ جو گزر چکے ہیں پیارے ان کو ملتا رہے گا آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں اور جتنی آپ میں ساتھ ہیں صاحب اسطاد ہیں تو مدرسے کی مدد کریں نمبر دو اگر آپ اپنا استخارہ کروانا چاہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے چھوٹا چھوٹا کوئی بھی مجبوری پریشانی ہے گھر میں پریشانی ہے گھر میں جادو ہے کاروبار بندش ہے اولاد کہنا نہیں مانتی کوئی بھی مسئلہ ہے شادی کا مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے کاروبار نہیں چلتا یا بیمار ہے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو عمل ہے یا وظیفہ ہے اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ آخرت میں آپ کے لئے وسیلہ بنے تاکہ آپ کے لئے یہ صدقہ اجاریہ بن جائے آپ کی اولاد کو آنے والی نسلوں کو اس کا سواب ملے ایک حدیث کو پھلانا اس کا سواب کا جو اندازہ ہے وہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ آئے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں پھر اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں اگر پاکستان میں رہتے ہیں تو جو ہم آپ کو اگر آپ کو ایمیل سینڈ کی جا رہی ہے آپ اس ایمیل پر رابطہ کریں اگر آپ سنسیر ہیں یا اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو اس ایمیل پر رابطہ کریں اور برچڑ کر حصہ لیں تاکہ جو رہائشی بچے ہیں مصروم بچے اللہ کا کلام پڑھنے کے لئے مدارس میں داخل ہوتے ہیں ان کی مدد کی جا سکے اور ایک اچھا مدارس بنائے جہاں پر اللہ کا کلام لیا جائے کیونکہ اگر ہم مدارس کے بچوں کی مدد نہیں کریں گے تو بہت دین کا نقصان ہوگا وہ بھی ذریعہ معاش کے لئے دنیا میں دربدر زلیل ہوں گے اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا کوئی دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والا نہیں ہوگا اور نہ مدارس بنیں گے تو اس لئے آپ سے پھر سے گزارش یہ بہن کرتی ہے کہ مدارس کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اللہ سب کو تفیق عطا فرمائے آپ کے اگر عزیز و کاریب ہیں ان سب کو بھی یہ میسیج سینڈ کریں اپنے فیس بک پہ ٹیوٹر پہ ہر جگہ یہ میسیج کو سینڈ کریں وظائف اور عمروں کو سینڈ کریں تاکہ اور بھی لوگ فیضی آپ بھی ہوں اور اپنی آخرت کے لئے وسیلہ بھی بنا لیں اسی کے ساتھ یہ مدارس میں نہیں مسجد نبی میں خدمت کا آپ کو موقع ملا ہے اور اس کی خدمت کر رہے ہیں اجازت نے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ میں سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع تھے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجد سے بجاتے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدلی اللہ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں میل زائیں لیکن جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی بھر پور حصہ لیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں تو بڑھ جڑھ حصہ لیں تھوڑا اس کا طریقہ ہے وہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ساتھ ہوتا جائے ساتھ ہم روحانیت کا بھی عمل دیتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ کریں گے انشاءاللہ یہ غیبی موکل کا عمل تھا تو جس کے بارے میں آپ نے بہت رہنمائی بھی کی جائے گے یہ بس چھوٹا ساتھ بھی موکل کا میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل سسکرائب نہیں تو جندی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے تو آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالی